بسم اللہ الرحمن الرحیم شتر مرک کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں یہ اپنے انڈوں کو تین سو میں تقسیم کرتا ہے کچھ کو سیتا ہے کچھ کی زردی توڑ کر خود کھا لیتا ہے اور کچھ کو پھوڑ کر ہوا میں چھوڑ دیتا ہے جس میں سرنے کے بعد کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جس کے بچوں کی خوراک بنتے ہیں شتر مرک آنڈی میں ہوا کے مقالب سمت میں مہت تیزی سے دورتا ہے جتنی آنڈی تیز ہوتی ہے اتنی ہی اس کی رفتار بڑھتی ہے اس کے علاوہ شتر مرک سخت جیبوں مثلا حجیب کنکر پتھر اور روحہ وغیرہ نگل لیتا ہے جس کے مادے میں جا کر گل کر پانی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ لوحہ بھی پکل جاتا ہے شتر مرک انگاروں کو بھی نکل لیتا ہے اس کا پیٹ انگارے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے انگارہ اس کے پیٹ کو کبھی نہیں جلا سکتا شتر مرک کی ہمارک تنفی مشرور ہے جب یہ شکاری کو دیکھتا ہے تو صرف اپنا سر ریت کی تودے میں گسا دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل شکاری کی نظر سے چھپ گیا ہوں ایک عجیب بات یہ ہے کہ پادائشی طور پر اس کی کانی نہیں ہوتے بلکہ بہرہ ہوتا ہے لیکن اس کی قوتیں شامہ اتنی تیز ہے کہ وہ دوری سے شکاری کا پتہ لگا لیتا ہے اور جہاں بھی سن کر کسی چیز کا پتہ لگانے کی ضرورت ہو وہاں یہ اپنی ناک سے کام لیتا ہے دنیا میں شکتر مرک کے علاوہ کوئی ایسا جانوار نہیں جو نہ کبھی سنتا اور نہ کبھی پانی پیٹا ہو یہ خود آپ کی صدرت ہے ناظرین محسرم اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مربانی میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیو شیئر کریں اور سبسکرائبر کے ساتھ بننا ہوا کیونٹی کا نشان لازمی پلک کریں موسیقی